مہاراشر سے اس وقت کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے سازشکس کی جڑی یہ خبر ہے مہاراشر کے ناندیڑ میں تلواریں ملی ہیں ناندیڑ کے شیواجین اگر تھانک شیطر میں پچیس تلواریں ملی ہیں آٹو کے اندر ایک باکس میں چھپا کر ان تلواروں کو آروپی لے جا رہے تھے تلوار لے جا رہے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولس نے گوکول نگر علاقے میں ٹریس کر تلواروں کو زکھیرہ پکڑا پوچھتاچ میں آروپیوں نے کہا ہے کہ وہ یہ تلواریں بیچنے کے لیے لے جا رہے تھے کاروں کو لے جا رہے تھے فلحال اس بات کا خلاصہ انہوں نے نہیں کیا ہے اس سے پہلے بدھوار کو بھی مہاراشر کے دھولے میں لگ بھگ نبیں تلواریں اور خنجر برامت کیے گئے تھے اب ناندیڑ میں بھی تلواریں ملی ہیں یہ دونوں تلواریں پنجاب کے امرتصر سے لائی گئی تھی ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اس طرح سے تلواروں کا ملنا کسی بڑی سازش کی طرف اشارہ کرتا ہے راجیو اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سیدھے ان کا رکھ کریں گے راجیو ناندیڑ میں تلواریں ملی اس سے پہلے ہم نے دیکھا بدھوار کو دھولے میں بھی اس سے کہیں زیادہ سنکھیاں زبط کیا گیا ایسے میں سازش رچی جا رہی ہے اس طرح کا اگر سوال اٹھے من میں تو غلط نہیں بلکل دیکھئے جس طرح سے اس وقت ممبئی اور پورے مہاراشت میں راجنیتک بیانبازی چل رہی ہے اور جس طرح سے محول بنا ہوا ہے ایسے محول میں اس طرح کی چرچہ یا اس طرح کی آشنگ کا لگاتار بنی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے لگاتار ہر ایک گدویدی پر نظر رکھی جاری ہے پچھلے دنوں جو دھولے میں نواسی تلواریں اور ایک خنجر برامد ہوا تھا وہ راجستان کے چتہ وڑگڑ سے لائے گیا تھا لیکن جو ابھی تلواریں ملی ہیں ناندیر جیلے میں جسے پولیس کو پہلے سوچنا مل گئی تھا اس آٹو کو ٹریس کیا جا رہا تھا آخر کار اس آٹو کو گوکل نگر علاقے میں ٹریس کر کے روکا گیا تو وہاں پر سامانی طور پر کچھ دکھنے ہی رہا تھا لیکن آٹو کے اندر ایک باکس رکھا ہوا تھا اور اس باکس کے اندر باقیدہ پیک کر کے ان تلواروں کو رکھا گیا تھا تاکہ کسی کو باہر سے دیکھنے پر کسی طرح کی کوئی ایک پہلی نظر میں اس طرح کی جانکاری نہ مل سکے یا سمجھ نہ سکے کہ اس میں تلوار بھی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے حالانکہ پولیس نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے ان تلواروں کو ضبط کر لیا اور دونوں آروپی پولیس کے گرفت میں آپ بنی رہیے راجیو ہمارے ساتھ اسی بیچ اور انگاباد کی ڈی آئی جی کا انڈیا ٹی وی کو جو بیان انہوں نے دیا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں امرت سر سے ناندیڑا ہے پکڑے گئے آروپیوں کے نام بھی انہوں نے بتائے ہیں ایک کا نام ہرپری تھے اور دوسرے آروپی کا نام آکاش بتایا جا رہا ہے اور ان سے یہ تلواریں برامت کی گئی تھی آٹو میں بیٹھ کر ایک ڈبے کے اندر ان تلواروں کو رکھ کر لیا جا رہا تھا دھولے میں تلوار کا ماملہ کرائیم برانچ کو سوپ دیا گیا ہے دھولے میں نوازی تلواریں اور ایک خنجر ملا تھا کرائیم برانچ کی ٹیم اب دھولے ماملے کی جانچ کرے گی آپ کو بتا دیں کہ ایک ایسیو وی سے دھولے میں بدھوار کو نوازی تلواریں اور ایک خنجر برامت کیا گیا تھا جو راجستان کے چطور گھر سے لائے گیا تھا راجیو ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں راجیو دھولے والے ماملے میں فیلحال کیا اپ ڈیٹ ہے دھولے کو کرائیم برانچ کو سوپ دیا گیا ہے نشیط طور پر کمکہ اتنے بڑے پیمانے پر ہتھیار جبت کیے گئے تھے تو اس پورے ماملے میں اسثانی پولیس جو ہے دھولے کی اوجانچ کر رہی تھی لیکن ایس پی پریبین پاٹیل جو ہیں انہوں نے اس پورے ماملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے جو نوازی تلواریں اور ایک خنجر برامت کیا گیا تھا اس پورے ماملے کی جانچ کو لوکل کرائیم برانچ کو سوپ دیا گیا ہے سوپ دیا ہے اور اب کرائیم برانچ اس پورے ماملے کی تفدیش کرے گی کہ آخر راجستان کے چتہ اوڑگڑ سے کن لوگوں نے دھولے میں اتنے بڑے پیمانے پر انہتیاروں کو منگایا تھا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو دھولے اور ناندیڑ جیسے جیلے ہیں کبھی بھی اگر کوئی ساماجیک تانہ بنا تھوڑا بہت بھی بگڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں پر ایک سامپردائی تناؤ بن جاتا ہے اب یہاں پر لگاتار کچھ مہینے پہلے بھی ناندیڑ میں اس طرح کا تناؤ دیکھنے کو ملا تھا دھولے میں اس طرح کا تناؤ دیکھنے کو ملا تھا اب جانچ کے بعد ہی پوری تصویر جو ہے وہ ساف ہو پائے گی بہرال راجیو ہمارے ساتھ جننے کے لیے تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ اب خبر پنجاب کی پٹیالہ سے جہاں جھڑپ پر ڈی ایس پی کا بیان سامنے آیا ہے اور ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ ہم شیو سینہ نیتا سے بات کر رہے ہیں شیو سینہ نیتا حریش سنگلہ سے بات کی ایس پی نے کہی ہے بینا منظوری مارچ یہ نکالا گیا تھا یہ بھی جانکاری دی گئی ہے ساتھی پٹیالہ میں شیو سینہ کارکرتاؤں سے سکھ سنگٹھنوں کی جھڑپ ہو گئی تھی اور تلوارے تک نکال لی گئی تھی آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سکھ سنگٹھن کا ایک ویکتی ہے جس کے ہاتھ میں تلوار آپ کو نظر آ رہی ہے حالانکہ پولس اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ زمین پر لیٹ گیا وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا لیکن دونوں ہی پکشوں سے بات کر انہیں سمجھایا گیا فیلحال علاقے میں جو ماحول ہے جو ستھی ہے وہ شانتیپونڈ ہے لیکن ابھی بھی پولس کی ٹیم موقع پر موجود ایک اور تصویر آپ دیکھ رہے ہیں لنگاپ کے پٹیالہ میں جلوس کے بعد دو گھٹوں کے بیچ بھڑند کی خبر سامنے آئے اور اس بھڑند کے بعد جم کر تانڈف بھی مچا شیف سینہ کے کارکر تاؤں اور سکھ سنگٹھنوں کے بیچ سڑک پر بوال مچا جڑب کے دوران تلوارے لہرائے گئیں اوپر درویوں پر کابو پانے کے لیے پولس نے ہوا میں فارنگ بھی کی پنجاب کے پٹیالہ شہر میں جم کر بوال ہوا جلوس نکالنے کو لے کر شیف سینہ کو اور سکھ سنگٹھنوں کے بیچ زوردار بھڑند دیکھنے کو ملی سرہا اور کافی دیر تک افرہ تفریقہ محول پسرا رہا دونوں پکشوں کی طرف سے تلوار لہرائے گئیں اور جم کر پتھرا ہوا شہتوں سے پتھروں کی بارش دیکھنے کو ملی حالات بے کابو ہوتے دیکھ پولس نے دونوں پکشوں کو روکنے کے لیے ہوا میں فائرنگ کی فائرنگ کے دوران ایک پردشنکاری کو گولی لگنے کا ویڈیو بھی سامنے آیا اس ہنسک بوال میں تین سے چار پولس کرمیوں کے غائل ہونے کی خبر ہے گھنٹوں تک چلے اس بوال کے چلتے پورے شہر میں کوہرام مچا رہا خالستانی سمرتھکوں نے کافی دیر تک نارے بازی کی جس کے چلتے حالات اور بگڑ گئے گھنٹوں کے بیچ سنگرام کے بعد پتھر اور تلواریں چلنے لگی حالات بگڑتا دیکھ دھارمک ستھلوں کے باہر سرکشہ بڑھا دی گئی ہے بھاری تعداد میں سرکشہ بلوں کی تیناتی کی گئی ہے اور ابدرویوں پر قابو پانے کے لیے بیریگیڈنگ لگا کر نگرانی بڑھا دی گئی ہے اسی بیچ پٹیالا میں جو دو گھٹوں کے بیچ بھیڑنت ہوئی بوال ہوا اس کے بعد مکھے منتری مان کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے دی جی پی سے بات کی ہے سی ایم بھگوانت مان کا یہ بیان پٹیالا میں جو ہوا وہ دوربھاگیپون ہے اپنے بیان میں کہا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر